السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں کا سلسلہ محترم سامعین اکرام اختنف وقتنہ پغرات کی خدمت میں مختلف دعائیں پیش کی جاتی رہتی ہیں دعا کے سننے سے پہلے ایک اہم ہدایت گوش گزار فرما لیں کہ دعاوں کا فائدہ موقوف ہے فرائض اور واجبات کے احتمام کے ساتھ ساتھ گناہوں کے چھوڑنے پر لہذا اگر کوئی گناہ بھی کرتا رہے اور وظائف بھی پڑتا رہے تو وظائف کی پوری براکات اسے مل نہیں سکتی وظائف اور طاعت کے مثال ویٹامین سی کی گولی ہے اور گناہوں کی مثال زہر کیسی ہے لہذا اگر کوئی پانچ سو پاور کی ویٹامین سی کی گولی استعمال کرے اور ہزار پاور کا زہر کھائے تو زہر ایک اثر غالب رہے گا اس لئے جہاں ہم دعاوں کا احتمام کرتے ہیں وہی اس بات کا بھی لحاظ کریں کہ فرائض اور واجبات کو عدا کریں گناہوں سے دور ہو جائے انشاءاللہ جو دعا ہم کرتے ہیں وہ دعا پر اثر رہے گی اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ ہو جائے گا نظر سے محفوظ ہو جائے گا اگر کسی کو نظر لگی ہو تو دور ہو جائے گی وہ عجیب دعا جس کی تا قدد یعنی ایک تین پانچ سات نو ایسے تا قدد میں پڑھنے اور جس پر نظر کا شبہ ہو پڑھ کر اس پر دم کرنے یا کاغذ میں لکھ کر صبح اور شام ایک یا تین دن پانچ دن یا سات دن یا نو دن تک پینے سے نظر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار اللہ طوارقا يترق بخیر یا رحمان یہ دعا ہے اگر اس دعا کو پڑھ کر دم کریں یا کاغذ پر لکھ کر پلائیں تو نظر جو ہو چکی ہے تو اس نظر کا اثر ختم ہو جائے گا روزانہ پڑھتے رہنے سے شرور اور فتن سے محفوظ رہیں گے اس کا حوالہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين